جا عجوہ الذین آمنوا کتب علیکم الثیام اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا لعلقم تتقوم تاکہ تم تقوی اختیار کرو اجام معدودات گمتی کے چند ہی دن ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکم بیک امارز کی چند اچھا جی آج میں یہاں پہ دہی والی میٹھی لسیبنا نبدا ہوں گے آپ لوگوں کو سب کو پہلے لوگ جانتے ہی ہوگے تو یہاں پہ ہم نے ایک کپ لیا ہے دہی کا اور پونا کپ لیا ہے ہم نے یہاں پہ دودھ اور تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے جچینی اور ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں رو افزہ اور ہس بزرورت ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو جی ہم لسیبنا نبدا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بلینڈر میں ڈالیں گے دہی بسم اللہ اچھا جی اس کے ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے دودھ اور جی ساتھ میں ہی ڈال دیں گے چینی صرف یہ تین منٹ میں بن جائے گی پانی میں نے ڈال دیا تو کسی کو گاڑی پسند ہے کسی کو پتلی پسند ہے تو مجھے یہ نہ گاڑی نہ ٹھیک مطلب درمیانی ہی چاہیے تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے دو گلاس چلیں جی اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اب اس کو نکال لیں گے ہم دیکھیں جی بڑی مزے کی ماشاءاللہ ہمارے لسی ریڈی ہے تو اب اس کو ہم ڈی شاوٹ کر لیں گے گلاسوں میں نکال لیں گے بسم اللہ یہ جو اوپر اوپر سے جاگر بلائی کی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی تو جی لاسٹ میں ہم اس کے اوپر ریف سا ڈال دیں گے یہ لیں جی مزے کی یمی کھٹی مٹھی لسی ہمارے ریڈی ہے الحمدللہ یہ والا تھنڈا کھٹا میٹا مشروع آپ لوگ افتاری میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے تو افتاری میں پیا تھا آگے میں چھوٹے سے اپنی افتاری کا کلپ دے رہی ہیں کیونکہ وہ کاز گھر پہ نہیں تھے میں اور دادیاں میٹھے دادیاں میٹھے روزے رکھتے نہیں یہ رکھواتی ہیں اور میں ہی تھی بچاری کے لیے یہ مکس فروٹ تھا جس میں پائنےپل سیبر امرود یہ تھوڑے سے رول اور سموسے اور یہ وہی والی دودھ اور دہی والی کھٹی میٹی لسی مزے دار سی اور کچھ خجوریں تھیں یہ والی میری افتاری تھی کال والی تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز پلیز میرے چینل امارز کچن کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے آمین سمہ آمین اور ہر کسی کے دل کی نیک خواہشات کو پورا کریں اللہ حافظ